موسیقی 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 کے چشمدید گواہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ان کی شخصیت سے ان کی صیحت و قیودار سے اتنے زیادہ متاثر تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پیش کی اسلام پیش کیا تو یہ پورا خاندان اسلام لے آیا یہ بھی تاریخ کی بڑی انوکھی مثال ہے اولین دور میں جب مخالفتیں زیادہ تھیں اور اسلام قبول کرنے والے کم تھے یہ واحد کمبہ تھا جو پورا کا پورا اسلام لے آیا نہ صرف یہ کہ اسلام لے آیا بلکہ دونوں میاں بیوی اور ان کے دونوں بیٹوں نے اسلام کی راہ میں جو مشقتیں برداشت کی جو سختیاں جھیلیں جو صعوبتیں اٹھائیں اس کے مثال نہیں ملتی حضرت سمیر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی ہے تو بنو مخزوم کے ورسہ کی کنیس تھی بنو مخزوم کا انتقال ہو چکا تھا اور اس وقت آپ ابو جہر کی گنیس تھی حضرت سمیر کی ایک وجہ شورت جو مکہ میں تھی وہ یہ کہ آپ خواتین کے وضع حمل میں مدد فرماتی تھی اور دوران حمل ان کی رہنمائی کرتی تھی اور ان کو مشورے دیتی تھی اور ان کا اسٹیٹس جو تھا وہ ایک میڈ وائف یا ایک لیڈی ڈاکٹر سے کے برابر تھا اور آپ کو ان سارے مراحل میں عورتوں کی خاص مدد فرماتی تھی اس لحاظ سے حضرت سمیر رضی اللہ عنہ کی باوجود کنیس ہونے سے ایک بہت باعزت مقام تھا اور خود ابو جہر بھی جب تک آپ اسلام میں ہی لائی تھی ان کی عزت کرتا تھا لیکن جب جیسے ہی حضرت سمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ابو جہر آپ کا جانی دشمن ہو گیا اور اول روز سے ابو جہر نے نہ صرف حضرت سمیر بلکہ حضرت یاسر اور ان کے دونوں ویٹوں پر شدائیت کے پہاڑ توڑ دیئے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن مخزون کے محلے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت ہے اور اس کے لوہے کی زرہ پہنائی گئی ہے اور تبتی دھوم میں اس کو لٹا دیا گیا ہے اور اس پر تشدد ہو رہا ہے اور کفار قریش قیطہے لگا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت تھی اور کہا کہ سمیہ تمہارے لیے جنت آل یاسر تمہارے لیے جنت ہے یہ وہ بشارت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات مبارکہ میں انہیں عطا فرمائی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حیثیت اور جو مرتبہ باوجود کنیز ہونے کے تھا اس کی وجہ سے مکہ کی خواتین میں خاص طور پر آپ کی بہت عزت پی جاتی تھی لیکن چونکہ آپ کنیز تھیں اور آپ کا پورا خاندان بنو مغزوم کا غلام تھا اور آپ بہت بیچارے اور کمزور افراد تھے تو کفار قریش نے آپ سب پر مظالم کی انتہا کر دی ان کو گرم دھوپ میں لٹایا جاتا گرم پانی میں غوتے دیے جاتے انگاروں سے انہیں داغا جاتا لیکن آپ چاروں ماں اور میاں بیوی اور دونوں بیٹے ان تمام شدید ناقابل برداشت تکالیف پر سب کا مظاہرہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے آلی یاسر تمہارے لئے جنت کا مادہ ہے اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ آلی یاسر کی مغفرت فرما دے اور ان کی مغفرت تو ہو ہی گئے یہ تھا بلند مرتبہ حضرت سمیہ کے خاندان کا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئیں اور ابو جہل کو پتا چلا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو اس نے خاص طور پر حضرت سمیہ کو شدید مظالم کا نشانہ بنایا اور اس نے ان کو بہت مارا اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئیں جب لوگوں کو پتا چلا اور لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق تک یہ خبر پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اب تک کئی غلام اور کنیزیں آزاد کرا چکے تھے ابو جہل کے پاس آئے اور اس سے کہا تم مجھ سے سو دینار لے لو اور سمیہ کو چھوڑ دو آزاد کر دو ابو جہل نے کہا نہیں انہوں نے پھر اضافہ کیا اور کہا ایک سو پچاس دینار لے لو اور سمیہ کو رہا کر دو سمیہ کو آزاد کر دو سمیہ پر سے ظلم ختم کر دو ابو جہل پھر بھی نہیں مانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سو پچاس دینار کے عوض حضرت سمیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا تاکہ انہیں ابو جہل کے ان مظالم سے نجات مل جائے لیکن ابو جہل نہ مانا اور ایک بوڑھی کمزور اور ضعیف عورت کی رہائی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ابو جہل سے کہ میں تمہیں ایک اہل کافیہ دوں گا کافیہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو کسی کی آزادی کے لیے کسی کے قتل کے عوض پوبہا کے طور پر دیا جاتا ہے مقتول کے وارثوں کو یعنی ایک خطیق رقم تھی جو حضرت ابو بکر صدیق نے جس کی پیشکش کی کہ ابو جہل ان پر ظلم نہ کرے اور انہیں چھوڑ دے لیکن ابو جہل اسلام دشمنی میں اتنا سخت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنا آگے جا چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر جتنا ظلم اور تشنتود وہ کرتا تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل اس امت کا فرعان تھا وہ صرف زد اور ہڈھرمی اور حضرت سمیہ اور ان کے خاندان کو تکلیف دینے کی وجہ سے اتنی بڑی خطیق رقم لینے پر بھی آمادہ نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ میں سمیہ کو نہیں چھوڑوں گا پھر اس نے ان کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور وہ انہیں گھر میں بند کر کے پوڑے مارا کرتا تھا دن میں بھی اور جو عورتیں تھی جن کے ساتھ حضرت سمیہ نے جو وضع حمل کے دوران اور دوران حمل جو مدد کی تھی مشورے کیے تھی رہنوائی کی تھی وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ آ کر ابو جہل سے کہتی تھی کہ ان کو چھوڑ دو ان کو آزاد کر دو ان پر ظلم نہ کرو لیکن ابو جہل نہیں مانتا تھا ایک دن ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہوں کو ہاتھ سے پکڑا اور کعبے بھی لے کر آیا کعبے میں مکہ کے سارے افراد وہاں جمع تھے اور روایت یہی ہے کہ وہاں اس نے پھر حضرت سمیہ پر پہلے تو ظلم اور تشدد کیا اور اس کے بعد کہا کہ کیا تم دین محمد کو ترک کرتی ہو حضرت سمیہ نے صبر اور استقامت کے اس پہاڑ نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے روشن مثال ہے آپ نے کہا کہ نہیں میں دین محمد کو ترک نہیں کروں گی ابو جہل نے کہا آج مجھ پر تمہارا قتل واجب ہو گیا اور اس نے پھر ان کے سینے میں اتنا تیز زور سے طاقت سے نزہ مارا کہ وہ وہی پر شہید ہو گئی حضرت عمال بن یاسر اپنی ماں کی اس بے کسی کو اس مظلومیت کو اور اس مظلومانہ شہادت کو دیکھ رہے تھے اور بہت دل گرفتہ تھے اور بہت اداس تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس ساری تکریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہنا تھا کہ اے اللہ آلی یاسر کو دوزق صدور کرتے اے اللہ آلی یاسر کی مغفرت فرماتے ہجرت کے دو سال بعد جب غزوہ بدر کا مارکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرقین قتل ہوئے اور جہنم رسوید ہوئے اس وقت کا فرعون ابو جہل بھی واصل به جہنم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یاسر امار بن یاسر کو بلایا اور ابو جہل کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ تمہاری ماں کا قاتل ہے یاس امار یہ تمہاری ماں کا قاتل ہے اور آج اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت سمیہ کی مظلومانہ شہادت یاد تھی اور آپ نے ان کے بیٹے کو بلا کر یہ تسلی دی کہ دیکھو اللہ نے آج تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کی شہادت وہ درخشہ مثال ہے کہ ہم خواتین کو آج یہ بات سوچنی چاہیے کہ اپنی تاریخ سے لاعلمی اپنی عظیم شخصیات کی زندگی سے نواقفیت کی بنا پر اور دوسرے علوم اور دنیاوی چکاچون سے متاثر ہو کر ہم عورت کے مقام اور مرتبے کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہیں اور دنیا میں جو دیگر چیزیں ساری دنیا کی عورتوں کو حاصل ہیں انہی کے حصول کو ہم اپنا منتحہ اور اپنی انتہائی عارضوں سمجھتے ہیں جبکہ ایک مسلمان عورت کے لیے دین اسلام سے واپستگی اس پر عمل کرنا دین اسلام کے لیے کوششیں کرنا جدوجہد کرنا قربانیا کرنا کوئی دوسروں تک پھیلانا یہ وہ کوششیں ہیں جو ہمارے لیے باعث فقر اور باعث عزاز ہونی چاہئے ہم تاریخ کی بھی بہت ساری خواتین کی بہادری کا بہت ذکر کرتے ہیں لیکن اپنی تاریخ کی بہادر ترین خواتین کی زندگی کے حالات سے نہ صرف خود نہ واقف ہے بلکہ اپنی آئندہ نسل کو بھی اس سے روشناس نہیں کراتے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں میں کوئی تحصیص نہیں رکھی ہے کہ اسلام لانے اور اسلام کی راہ میں آگے بڑھنے جافشانی دکھانے اور قربانیا کرنے پر ان کے سلے میں کوئی کبھی واقع ہو بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت یا مرد جو بھی نیک کام کرے گا اس کا بدلہ ویسے ہی کا ویسا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ صحابیات میں سے تھی اور ان کی زندگی میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ میں ان کو جنت کی بشارت اور مغفرت کی بشارت دی تھی اور اس بوڑھی اور کمزور کنیز نے رہتی دنیا کی آزاد عورتوں کے لئے مثال قائم کی کہ باوجود اسٹیٹس میں کم ہونے کے باوجود دنیاوی اعتبار سے بہت ساری وجوہات کی بنا پر کمزور ہونے کے لیکن اسلام کی رہمیں وہ بہت زیادہ مضبوط ثابت ہوئیں اور انہوں نے بہت سی آزاد عورتوں سے بڑھ کر مثال قائم کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسلام کی راہ میں قربانیاں دینا اور اللہ کی اطاعت میں مشقت برداشت کرنا تکلیف برداشت کرنا اس کا خودر بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ حمد پیدا کرے کہ ہم ان جلیل القدر صحابیہ کی طرح راہ حق میں اللہ کے حضور کوئی قربانی پیش کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی